شوہ بہتر نے بھی ایک سٹیٹمنٹ دیا ہے اس سٹیٹمنٹ میں شوہ بہتر نے یہی بات کیا ہے کہ آئی پیل دنیا کی سب سے بڑی لیگ ہے آئی پیل میں سب سے زیادہ پیسے ملتے ہیں آئی پیل میں ہی کوئی پلیئر آ کے سب سے زیادہ فیموس ہوتا ہے یا پاس میں بڑے کرکٹرز کو دیکھ لو مطلب وہ اپنی ٹیم کی طرف سے کھیلتے نہیں تھے مطلب جو ابھی بھی بات کر لو یار اگر کوئی بندہ ابھی اپنی ٹیم میں نہیں نہ کھیل رہا چاہے وہ ورسیز ہے یا چ فارمس دیتا ہے نا تو اس کی ٹیم اس کو واپس لے لیتی ہے اپنی ٹیم میں مطلب اس کی نیشنل ٹیم اس کو واپس جاواز کارڈ میں لے لیتی ہے لیکن جب آپ پی ایسر میں یا دوسری آبلا لیگ میں جب پر فارمسیز دیتے ہیں تو کوئی بھی سینس نہیں لیتا تو اس کی بجاہ ایک ہی ہے کہ کوالٹی کرکٹ آپ کو ایک ہی جگہ دیکھنے کو ملتی ہے وہ ہے آئی پیل آئی پیل کے علاوہ کہیں بھی آپ کو کوالٹی کرکٹ دیکھنے کو نہیں ملے گی آئی پیل میں آپ کو ملتے ہیں بیٹس مین تکڑے ملتے ہیں تو ہر جگہ آپ کو کمپیٹشن ملے گا ایم ای اٹھ کے آگے رنز بنا گے آپ نہیں چلے جاؤ گے اگر اس طرح کی حرکتیں ہوتی نا تو پی ایسر میں پتہ نہیں کون کون سے پلیئر آ جاتے ہیں لیٹرلی اتنے اتنے پتہ نہیں ایسے پلیئر آ جاتے ہیں جن کا نام بھی نہیں جانتے اور آئی پیل کے حوالے سے شویب اختر کی ایک بڑی سٹیٹمنٹ آئی ہے جس میں شویب اختر صاحب نے جا وہ یہ بولا ہے کہ آئ آئی پیل دنیا کی سب سے بڑی لیگ ہے اس کو ماننے سے کوئی انکار تو کر ہی نہیں سکتا لیکن آئی پیل نے بہت سارے ایسے کھلاڑیوں کے کیریئر بنا دی ہیں جن کے کیریئر ختم ہونے کے دروازے کے اوپر تھے اور بہت سارے ایسے لوگوں کو بھی جا وہ بڑا کھلاڑی بنا دیا آئی پیل نے جن کو موقع ملنا اپنی انٹرنیشنل ٹیم میں بہت مشکل نظر آ رہا تھا یعنی کہ انڈیا کی ٹیم میں نہیں صرف اسٹیلیا نیوزلینڈ انگلین اور سعود افریقہ کی ٹیم کی وہ بات کر رہے ہیں میرے خیال سے شوہ بختر نے یہ بڑی اچھی بات بولی ہے اور یہ پائنٹ میرے دل میں بھی جو آ رہا تھا کیونکہ آپ دیکھیں کہ بہت سارے ایسے کھلاڑی جو اپنی ٹیم سے باہر ہو جاتے ہیں فارم کے چلتے ہیں یا فیورٹیزم کی وجہ سے ان کو موقع نہیں مل پاتا لیکن جب آئی پیل میں ان کو جا وہ کروڑوں میں خریدا جاتا ہے اس پر کے بعد آئی پیل میں وہ پرفارم کرتے ہیں جب وہ پرفارم کرتے ہیں ان کی جو ٹی مجبور ہو جاتا ہے اور پبلک کا پریشر بھی ہوتا ہے کہ دیکھیں آئی پیل میں بندہ اتنا پرفارم کر رہے ہیں تو ہماری انٹرنیشنل ٹیم میں بھائی پتہ چل گئی اوقات سوہ بکتر کو بھی فائنیلی بھائی سوہ بکتر یار آپ لوگ کو پتہ ایسے بندے ہیں جو کب کیا بولتے کبھی آئی پیل کو بورا ملنے لگتے ہیں کبھی بولتے ہیں کبھی بولتے ہیں بیراد کولی کو سنیاس لے لینا چاہیے تو کبھی بولیں گے یار بیراد کولی سے بڑا کوئی بیٹس میں نہیں ہے لیجنڈ ہے اور اس کے بعد کبھی کہیں گے کہ بابا راجم تو بورا دنیا میں اچھا چکا ہے اور کبھی کہیں گے بابا راجم ایسی بابا راجم تو کچھ ہے تو پھر بھائی آئی پیل کو ڈھول کرتے رہے تھے لیکن پتہ ہے بھائی آئی پیل کی اگر آئی آئی پیل کو سوہ بکتر جیسے یا فریدی جیسے بندوں کی کوئی ضرورت نہیں ہے بھائی آئی پیل نے کتنے لوگوں کو کتنے پلیئرز کو انٹرنیشنل کرکٹ میں سرب کیا ہے جو صرف آئی پیل کی وجہ سے بنے انڈیریکٹ لی آپ لوگ سمجھے نہیں ہوں گے مطلب آئی پیل نے اس دنیا کو بہت سارے لڑکے بہت سارے پلیئرز اگر میں اپنی بات کروں تو میں آئی پیل کو سب سے اچھا سمجھتا ہوں اس کی وجہ یہ بات ہے کہ آئی پیل دنیا کی سب سے بڑی لیگ ہے جو گھنٹے مکواس کرتے ہیں بیٹھ کے کہ آئی پیل کچھ بھی نہیں ہے آئی پیل یہ ہے سمجھ لوگوں کو آئی پیل سے جیلس ہو رہے ہیں ان کی باتوں کو سیریس لینے کا ٹک ہی نہیں بنتا یہ بندہ کھیل کیوں نہیں رہا ہے جس کے بعد جو پریشر میں آکے ان کا جو بوڈ ہے وہ ان کو موقع دیتا ہے اور بہت سارے ایسے لوگ جن کا کیریئر ختم ہونے والا تھا فارم نہیں تھی آئی پیل میں آئے فارم دکھائی اور واپس اپنے انٹرنیشنل ٹیم میں جا شامل ہو گئے نام تک نہیں جانتا گھٹیا ترین پلیئر آ رہتے ہیں جی کوئی جے جے تھامسن تھا پتہ نہیں کوئی کس طرح کے پلیئر اٹھاک لے جاتے ہیں اس کی وجہ یہ ہی ہے کہ بڑے پلیئر تو مانتے نہیں ہیں میکسوال وارنر ویلیم سن یہ تب یہ ٹائپ کے پلیئر تو پی ایسل کھینلے کو تیار ہی نہیں ہے اور جو کھینلے کو تیار ہیں ان کو کوئی گھر میں پوچھتا نہیں ان کو گھر میں کوئی دوسری پاس حالت نہیں دیتا تو وہی بات آئے تھے شیب اتر نے بھی یہی بولا ہے کہ آئی پی ایل نے جو لوگوں کے کیریئر بدلے ہیں وہ بہت ہنڈر پرسنٹ ٹھیک ہے آپ جتنے بھی پلیئر دیکھ لو یار اب سیم کرن ہے وہ اٹھارا کروڑ میں بکیا پاکستانی وہ پچاس کروڑ سے اوپر کا بانچیز بان جاتی ہے اکیلا وہ چاہے تو وہ پی ایسل کروا سکتا ہے اکیلا وہ اندازہ چاہے تو پی ایسل کروا سکتا ہے اسی طرح آپ کیا وہ ہیری پروکس کی بات کر لو وہ بھی تیرہ چودہ کروڑ میں بکیا بین سٹوکس کی بات کر لو وہ سیونٹین پوینٹ سمتھن کروڑ میں بکیا مطلب یار آپ اندازہ لگا لو آئی پی ایل کتنے زیادہ پیسے دے رہا ہے اور ان کی پرفارمسیز بے ان کو پیسے دے رہا ہے نا مجھے بتایا تو سیم کر رہا ہوں کہ اب انگلینڈ کی جانب سے اتنے پیسے ملے ہیں موین علی نے ابھی پی ایسل کو ریجیکٹ کیا اور آئی پی ایل کو اکسپٹ کیا کہ میں آئی پی ایل کھیلوں گا پی ایسل میں نہیں کھیل سکتا کہ میں نے ورڈ کپ پر فوکس کرنا مین بات اس کی وہ ہوتی کہ وہ آئی پی ایسل کھیلنا نہیں چاہتا پی ایسل میں تھوڑے پیسے ملتے ہیں قوائلٹی کرکٹ نہیں ہوتی فضول شادی والی کرسے پر بٹھا گیا آپ کو میکش دکھا رہتے ہیں پی ایسل کو پی ایسل کھیلوں کو کیا بلوگے کہ ہم شادی والی کرسے پر بٹھا گیا ہے یہ راشیدھان ہے گرباز ہے یہ فضل حق فروکی ہے یہ افغانیستان ہے جو بھی پی ایسل کھیل گئے ہیں اب وہ آئی پی ایل کھیل رہے ہیں ادھر ان کو جا کے ڈیفرینٹ انواریمنٹ مل رہا ہے ادھر ان کو مکتن ان کی ویلیو کا انواریمنٹ مل رہا ہے مطبع اچھا خاصا ان کو پروٹوکل دیا جاری ادھر کیا پروٹوکل دیا رہتا ہے تین گراؤنڈ ہیں آپ کے پاس چٹے بجے آپ کے پاس گراؤنڈ پڑے ہوئے ہیں ان کو پر آپ شادی والی کرسیوں پر میچ بھی کھا رہے ہو فضول قسم کے میچ ہو رہے ہیں پنڈی کی فلیڈ پر چونکو پر ڈائی ڈائیس ہو رہے ہیں پھر ڈائی ڈائی ڈائیس ہو بہت چیز ہو رہے ہیں پھر جب ٹیم ہماری دوسری جگہ پر کھیلے جاتی ہے تو ان کو یہ نہیں پتا ہم نے کرنا کیا چیزیں شو بستر نے بھی بات کیا نا کہ جو کوالٹی کرکٹ ہے جو اچھی کرکٹ ہے دیکھیں کوالٹی اور کوانٹی دونوں کو برابر رکھنا چاہیے ملتے ہیں امپائرز اچھے ملتے ہیں بڑکاستر اچھے ملتے ہیں مطبع اپیل میں ایک پورا پیکیج آپ کو ملے گا یار بندوق نا کوئی بھی انٹرناشنل پلیئر ہے نا یا کوئی بھی جو کرکٹ کھیلتا ہے اس کی ایک ہواس ہوتی ہے ڈیو سینما ملے گا نا وہ کسی جگہ پر کھیلنے سے نہیں ملے گا ایمان کہ وہ اپنی کنٹری میں بھی کنٹری سے بھی کھیل لے گا نا اس کو ایکسپوئیر نہیں ملے گا جو اس کو ایپیل سے ملتا ہے اب پانچ دنوں میں جیو سینما میں میسیز دکھا گئے ایک سو سنتالیس کروڑ پر ایک سو سنتالیس کروڑ پر ایک سنتالیس کروڑ لوگوں نے دیکھا چار پانی دنوں میں یہ دو دن پرانی بات بتا رہا ہوں ابھی لیٹس میں نے نہیں دیکھی مطلب ایک سنتالیس کروڑ لوگ جیو سینما کو پر ایپیل کے میسیز دیکھ چکی ہیں مطلب آپ اندازہ لگا لو کتنی وہ کتنی ایک لیول کی چیز ہے ایپیل اور آپ پھر کمپیر کرتے اس کو پی ایسل کے ساتھ یا پی ایسل آپ کے پاس دنیش کارتک ہیں جو کہ آپ کو معلوم ہے کہ بھائی جو ہے وہ آرشی بی کی جنب سے کھلے اور کیا کمال کا کھلے تھے پہلے جو ہے وہ ان کا کریئر ہتم ہو گیا تھا وہ کمنٹری میں چلے گئے تھے لیکن جب ایپیل میں انہوں نے پرفارم کیا اور انڈیا کی جو ہے ورلڈ کپ کے سکارڈ میں آگے اور ورلڈ کپ میں جو ہے انڈیا کی جنب سے ایک پر پھر سے وہ کھلنے میں کامیاب ہوئے یہ کس کا حد تھا صرف ایپیل کا حد تھا تو یہ بات امیشہ اپریشیٹ کرنے والی بات ہے کہ انڈیا اپنا جو ٹیلنٹ ہے اسے کبھی ویسٹ نہیں کرتا اپنے ٹیلنٹ کو کبھی چھوڑتا نہیں ہے آپ دیکھیں یہاں پر مثال دوں گا ایک پاکستان میں آپ دیکھیں کہ پی ایسل ہوتا ہے پی ایسل میں باہر کے کھلاریوں کو صرف اس لیے گسیڑ گسیڑ کے لیا جاتا ہے کہ باہر کے کھلاری آ جائیں لوگ بولیں کہ پاکستان کی سیکیورٹی بہت اچھی ہے کیونکہ کین ویلیمسن چلا گیا میکسول چلا گیا ابھی تو گیا نہیں ڈیویلیر چلا گیا تو پاکستان کے سیکیورٹی بہت اچھی ہے اس لیے باہر کے کھلاریوں کو بلانے کے چکر میں اپنے جو پاکستان کے کھلاری ہیں ان کو اگنور کر دیا جاتا ہے اس کی مثال آپ کے سامنے ہے جنید خان کتنا کمال کا بالر تھا محمد رفان کتنا کمال کا بالر تھا پھر احمد شہزاد جو کہ جس کو کبھی کبھی یہ بھی کہا جاتا ہوتا تھا یار یہ ہمارا ویرات کو لیا ہے اس کو جا وہ پی ایسل میں دو چار سیزن ہوگئے کوئی کھ گیا جائے وہ پاکستان میں آکے کھیل لیں لیکن انڈیا ایسا نہیں کرتا انڈیا سب سے پہلے اپنے کھلاڑیوں کو اپنا جو ٹیلنٹ ہے اس کو موقع دیتا ہے اس کے بعد جو آپ باہر دیکھتے ہیں ظاہر آپ کی لیگ ہے اس کا آپ کے اپنے کھلاڑیوں کو فائدہ نہ ہو تو باہر کے لوگوں کو گوروں کو فائدہ دینے کا کیا مقصد ہے تو یہ چیز انڈیا کی سب سے اچھی اور یہی وجہ ہے کہ ایک تو انڈیا کی لیگ سب سے جو آپ بڑی لیگ بن گئی ہے اور اگر دیکھیں تو ار اور مجھے جا وہ پک کر لے اور وہی چیز ہوتی ہے پھر آتے ہیں آئی پیل کھیلنے کے لیے اور یہاں پر وہ پر فارم کر کے واپس جاتے ہیں اور پھر کیا لا جواب ان کا کریئر بن جاتا ہے بہت سارے ایسے لوگ ہم نے دیکھا کہ ایک وقت میں ڈیابڈ وارنر کی فارم نہیں تھی آئی پیل میں ان کو جا وہ بلیا گیا کپتان بنیا گیا اور انہوں نے آئی پیل جتویا اس کے بعد آپ دیکھیں اس کے بعد بنا کے دیئے ہیں جو آج میچ میننگ پر فارمس دے رہے ہیں اب آپ لوگ کہیں گے بھ جیسے وہ کہاں پہنچ چکے ہیں بھائی سب سے بڑا ایک جامپل میں دوں گا ہردک پانڈیا کی تو ہردک پانڈیا آئی پیل سے پہلے نا رنجے ٹروی میں دیکھتے تھے نا مجھے آجاری میں دیکھتے تھے نا سید مستاق میں دیکھتے تھے لیکن بھائی آئی پیل میں ہردک پانڈیا نے جوان دس بیٹنگ کی بولنگ کی اور لان پروپومنس دکھایا اور آج دنیا کے سامنے ٹوپ تھری اور لانڈر میں وہ گینے جاتے اینی فور میپ ٹوپ ڈا گیم اگر ہردک اپنے پہ آ گیا تو ہردک سے بڑا ہاریٹر نہیں ہے اور ہردک سے بڑا کوئی بڑیاں بولن نہیں ہے میڈے لوگت کے لیے بھائی مجھاک نکالا ہردک بڑے 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 بیٹسمن کی ایسی تیسی کر دیتا ہے چاہے وہ اس میں ہی تو چاہے وہ بیلیم سن ہو چاہے لہو سین ہو چاہے کوئی بھی ہو تو ہردک سب سے بڑی خود میں مانتا ہوں آئی پی اور دوسرے بندے ایسے کر کے بہت بندے بھائی کن کن کے نام دوں ہیں بہت بندے انٹرنیشنل میں بہت سارے ابھی نام ایسے جو سائن میں جانتا بھی نہیں ہو کیونکہ بھائی میں آئی پیل تین چار سال سے دیکھ رہا ہوں اس سے پہلے میری سمجھ لیتی اتنی خیار یہ بات سوی بکتر نے بولا بہت سارے بندوں کو بنایا ہے اپنے دیش کے وہ کھیلنے لائک تو بھائی بڑیاں بات بولیے سوی بکتر نے تو یہ کیا دکھاتا ہے بھائی یہ دکھاتا ہے کہ آئی پیل میں ہوتا ہے وہ کئی اور نہیں ہوتا کہ پیچھے سے ڈیڑھ لاکھ لوگ دیکھ رہے ہیں کئی اور نہیں ہوتا یہ اپنے دیش کے میچے دیکھنے بھی 20 25 بننے آتے ہیں مشکل سے تو آئی پیل میں جو مجھا ہے جو پریسر ہے وہ کئی پر نہیں ہے یہ سوی بکتر نے بھی بولا ہے بھائی اور یہ ایکچولی میں ہے تو آپ لوگ کو اگر یہ لگتا ہے تو کومنٹ کرنا ہے آپ کو اور جڑے رہنا ہے کرکٹ تک پہ ایسی ویڈیوز کے لیے تب تک کے لیے لہنے جو پیلے رہے ہیں